جولائے دو ہزار سولہ میں پاکستانی سوشل میڈیا کی سب سے دمکتے ستارے کو قتل کر دیا گیا کندیل بلوچ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں ڈالتی تھی جس کی دوسری خواتین حمد بھی نہیں کر سکتی اور کندیل نے اس کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کی چند ہی گھنٹوں میں ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا جس نے لائف ٹی وی پر اعتراف اجرم کر لیا نام نہاں غیرت کے نام پر قتل کا واقعہ دنیا بھر میں خبروں کی سرخی بن گئے لیکن تقریباً ڈھائی سال گزرنے کے بعد بھی کسی کو سزا نہیں سنائی گیا یہ کیس میرے سمیت تمام پاکستانی خواتین پر اثر انداز ہوتا ہے اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اور کیا اس کیس کی وجہ سے سوشل میڈیا استعمال کرنے والی خواتین کے ساتھ ہونے والے سلوک میں فرق آیا ہے کندیل بلوچ کو پاکستان کی کیم کارڈیشن کے طور پر جانا جاتا تھا یہ بات سچ تھی کہ وہ خوبصورت تھی اور انہوں نے روایتی حدوں کو ترک کر کے اپنی حد خود قائم کی جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بے تہاشا لوگوں نے ان کو فالو کیا کچھ ایسا کروں گے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے لیکن یہاں پر مشابہت ختم ہو جاتی ہے ان کے پاس مہنگے وکیل تھے نہ ہی باڈی گارڈ یا آلہ عہدوں پر فائز دوست آخر میں وہ غریب خاندان کی غریب لڑکی ہی تھی وہ سوشل میڈیا پر کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی لیکن اپنے بستر پر مردہ پائی گئی قندیل کے والد معذور اور جزوی طور پر نابینہ ہیں اور انہیں ایک سو بیس کلومیٹر دور واقع عدالت جانا پڑتا ہے جوابات کے حصول کے لیے وہ جولائے دو ہزار سولہ سے اپنے وکیل کے ہمراہ کچھیری کے چکر کاٹ رہے ہیں کندیل کے بھائی وسیم نے اپنے قزن حق نواز کے ہمراہ قتل کچھ بیٹی ہے اس پیچیدہ کیس میں کم از کم چھے افراد شامل ہیں کندیل کے بھائی وسیم نے اپنے قزن حق نواز کے ہمراہ قتل کا احتراف کیا وسیم تب سے جیل میں ہیں جبکہ حال ہی میں حق نواز کو زمانت پر رہائی مل گئی ہے کندیل کے ایک اور بھائی کو بھی زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اور سعودیہ میں مقیم تیسرے بھائی کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے اس کیس میں ملوث ٹیکسی ڈرائیور کو زمانت مل گئی ہے اور آخر میں اس کیس کی سب سے اہم شخصیت ہیں مفتی قوی یہ سمجھنے کے لیے کہ کندیل کی موت کیوں واقع ہوئی ہم دو ہزار سولہ میں نشر ہونے والے ٹی وی شو کے بارے میں بات کریں گے اس شو میں کندیل ایک مشہور اور باعثر دینی عالم مفتی قوی کے ساتھ گفتگو کرتی نظر آئیں تو انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی اس شو میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چھرکھانی کی اور تھوڑا بہت فلرٹ کیا بلاخر مفتی قوی نے اگلی بار کراچی آنے پر کندیل سے ملنے پر رضا مندی کا اظہار کیا چند ہفتوں بعد دونوں کی ملاقات ہوتل کے کمرے میں کندیل نے مفتی کے ساتھ سلفیاں اتاری اور آن لائن ڈال دی جس پر میڈیا نے توفان کھڑا کر دیا ان تصاویر نے پورے سوشل میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پاکستان کافی قدامت پسند مرد پرست اور مذہبی معاشرہ ہے پہلے ہی بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ کندیل نے معاشرے میں عورت کے لیے مقرر حدود کو پار کر لیا ہے اور ان تصاویر نے جلدی بڑھ دیل کا کام مفتی قوی کی رویت حلال کمیٹی کی رکنیت معتل کر دی گئی اور چند ہفتوں بعد کندیل کو مار دیا گیا اور قتل ہونے سے کچھ وقت کبھی کندیل نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی پیشنگوئی بھی کی کندیل کے موت کے کچھ ماہ بعد میں مفتی سے بات چیت کرنے گا تب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے اور انہیں دھمکی آمیر جملے بولنے پر بلکل پریشانی نہیں ہوئے اور جو آدمی کسی اہل دین پر اہل اسلام پر اہل فتوہ پر میں نے اس کو بڑا پھیلایا تھا اس پر جب ہم کسی طرح کے کوئی الہاب لگائیں تو ہمیں سب اوپ حاصل کرنا چاہیے اس طرح کے واقعہ کے جس طرح کے واقعہ کندیل کروڑ کے ساتھ ہوئے اس وقت اتیہ جعفری انچارج آفیسر تھیں اب ان کی ترقی ہو گئی ہے اور وہ اس کیس پر کام نہیں کریں لیکن یہ بات واضح ہے کہ ابھی بھی یہ کیس ان کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں صحیح سے جا کے اس کی ویڈیوز دیکھتی تھی میری بڑی خواہش ہے کہ اس کے منظموں کو سزا ضرور ہو اور وہ کتنا زیتناک ہوگا اس وقت جب وہ مار رہی ہوگی اور وہ سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی مجھے مار رہا ہے اس وقت میرے لیے واقعی یہ میں اس معاملے میں بہت سنسٹی موکندیل کے حساب میڈیا نے ایک بار پھر بہت ہنگامہ برپا کیا انہوں نے اپیل کی کہ اس کی زمانت جو ہے جو بیل ہے وہ ریجیکٹ کر جائیں ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے انہیں دوبارہ گرفتار کر کے عدالت لے جایا گیا پولیگراف ٹیسٹ کے دوران انہوں نے دل کا دورہ پڑھنے کا ڈراما کیا اور زمانت پر رہا ہو گیا جب ہم نے مفتی قوی سے انٹرویو کرنے کی بات کی تو ان کے اسوسیٹ نے ہم سے دس ہزار ڈالر کا مطالبہ کی اس سب کے باوجود اتیا کا ماننا ہے کہ مفتی کو ابھی بھی بہت سے سوالوں کا جواب دینا ہے یعنی ان کی شہرت کو نقصان پہنچا اور وہ جو کمیٹی تھی اس میں سے نکالے گئے ان کی ریپیوٹ خراب ہوئی ان کو کافی زیادہ اس سے کندیل سے جو ہے وہ بدنامی ہوئی ان کی تو اور تو کسی کے پاس کوئی ریزن ایسی نہیں تھی مفتی قوی نے اس بات سے ہمیشہ انکار کیا ہے کہ ان کا کندیل کے قتل سے کوئی لینا دیا ہے جب کندیل کے بھائی نے قتل کا اعتراف کیا تو اس کا دعویٰ تھا کہ قتل کی جزوی وجہ مفتی کا کندیل کے ساتھ سکینڈل تھا کوئی لائیو ٹی وی پر قتل کا اعتراف کیوں کرے گا اس وقت پاکستان میں نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کے قانون میں بد جانے کی شک موجود تھی اگر خاندان والے ماف کر دیتے تو کیس کو بند کر دیا جاتا وسیم کو بھی اسی بات کا انتظار تھا لیکن کیا اس کا فیصلہ ٹھیک تھا ہر سال پاکستان میں ہزار سے زائد خواتین کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر قتل ہونے والی عورت کے بیٹوں، بھائیوں، باپ اور چچاؤں کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان کی عزت پر آنچ آئی ہے جب ہم ملتان میں شوٹنگ کر رہے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عورت کے خاندان والوں نے اس کو اور اس کے شریک حیات کو قتل کر دیا دوہزار سولہ میں میں نے کندیل کے عبائی گاؤں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ وہ کندیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لڑپن میں ایک مقامی آدمی سے زبردستی شادی ہونے پر کندیل گاؤں چھوڑ کر شہر بھاگائی انہوں نے سترہ سال کی عمر میں اس آدمی کو چھوڑ دیا اور شہر جا کر موڈلنگ شروع کر دی اس گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پر عورتیں نہ ہونے کے برابر ہیں جس گلیمروس رہن سہن کے لیے کندیل مشہور تھی یہ جگہ اس جگہ سے لاکھوں میر دور انہوں نے یہاں پر دو بہنوں اور پانچ بھائیوں کے ساتھ پرورش پائی لیکن وہ کمرا کندیل کا تھا وہ والا یہی والا بچپن میں یہاں پر ہوتی تھی یہ کف کی ہے یہ کف کی ہے یہ جاڈانی نے گئی شروع ہے اچھا شروع شروع یہ تھا ہوسی چودہ پندرہ چودہ پندرہ سال چودہ پندرہ سال لیکن مرہ تو نظر دی پی چودہ پندرہ سال اس کا شوق کیسے ہوا ٹی وی ڈے دیا ہے ٹی وی گھار میں چاہا تو بچپن میں ٹی وی بہت دیکھتا ہے یہ بہت سال چلے تو وہاں سے اس کو شوق ہوا ٹی وی ڈے دیا ہے ٹی وی بہت شوق نہیں دی مشہور موڈل بننے کے بعد کندیل نے اپنے والدین کو بڑا گھر دلا دیا یہ کاملا ہے یہ کھڑ دے ہی نہیں تھے یہ کھڑ دے ہی نہیں تھے پکے کے نیچے یہ ہونے دیا خالی مالی پانت میں کھنے میشانی آنے والا پر سے سکتے ہیں یہ بلی یہ سوی ہے یہ بہنے رہے یہ پونیا یہ نمدیار یہ نبیل در جار دو ہزار سولہ میں کندیل کے والدین کے پاس دو مشکل راستے تھے بیٹے کو معاف کر کے کیس بند کرا دیں یا کندیل کو انصاف دلائیں اور بیٹا کھو دیں آپ کو لگتا ہے کندیل نے خاندان کی غیرت خاک میں ملا دی وہاں بہاں بہاں وہاں بہاں ایسی بات کندیل تو کندیل تھی ہمارے لئے کندیل تھی ہمارے لئے پھول تھا اس گاؤں میں کندیل کے والدین کے فیصلے نے لوگوں کو حیران کر دیا آپ گئے ہیں وسیم سے ملنے میں جاؤں گا نہیں بھولوں گا نہیں جب آج آگے پر مشکل ہوں آپ کے جاتے ہیں اس سے ملنے وہ یقیناً اس سے کندیل کے بارے میں بات کرتے ہوں گے کبھی کہتا ہے کہ مجھ افسوس ہے رار تو سوٹا ہے نا جب نید آتی نا نید میں آجاتی بہن وہ کہتے مجھ اپنے سوٹا ہے سوٹا ہے جہل سوٹا ہے سوٹا ہے سوٹا ہے مجھ اپنے کیا غیرت کا نام تھا ابھی غیرت نہیں ان کو کیا امید ہے ان کو کیا سزا ملنی چاہیے تب کندیل کے والد بزت تھے کہ وسیم کو قتل کی سزا ملنی چاہیے دو سال بعد میں سوچتی ہوں اگر ابھی بھی ان کے والد کا یہی خیال ہے کیونکہ پشلے سال چیزیں بدل گئیں کندیل کی ہلاکت دنیا بھر میں خبروں کی سرخی بن گئے اور پاکستان میں لوگوں نے ریالیاں نکاری اور مظاہرے کیے جواب میں حکومت نے قانون میں ترمیم کر دی جس کے تحت اب خاندان کی جگہ ریاست مقدمے میں پیروی کرے گی اس قانون کو کندیل کے نام کے ساتھ منصوب کر دیا گیا ہے اب اگر وسیم کے والدین اسے معاف بھی کر دیں تب بھی اسے انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا کندیل کی مقبولیت کا سفر سوشل میڈیا پر شروع ہوا اکثر اس کی ویڈیوز پر ملک میں سب سے زیادہ بات کی جاتی اور انہیں شیئر کیا جاتا دوہزار تیرہ میں پہلی بار کندیل ٹی وی پر پاکستان آئیڈل کندیل کے لیے آوڈیشن دیتی ہوئی نظر آئیں کیا نام ہے آپ کا؟ کندیل بلوٹ اگرچہ وہ شو میں چنی نہیں گئیں مگر سوشل میڈیا پر چھاگیں مفتی کبھی کے ساتھ اپنی مشہور سیلفی ویڈیو میں کندیل نے کچھ ایسا بتایا جو آگے چل کر اس کی قتل کی وجہ بنی انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کا تعلق ملتان کے قریب کسی علاقے سے تھا پہلے یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی یہ کندیل کی رنگین آن لائن دنیا سے کوسوں دور صوبہ پنجاب کا ایک قدامت پسند علاقہ ہے ٹی وی چینلز نے کندیل کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کیا کیا میڈیا کی مداخلت کندیل کے بھائی کو اس نہج پہ لے آئی کہ اس نے اپنے بہن کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت پاکستان میں مبشر لکمان ایک مشہور شو کے مزبان تھے کندیل بلوچ پہلے ان کے شو پر آ چکی تھی مگر مفتی قوی کے ساتھ سیلفیاں آنے کے بعد مبشر نے کندیل کے ساتھ خصوصی انٹرویو کیا اگر مجھے شائبہ بھی ہوتا تو میں شو نشر نہ کرتا میں نہیں سمجھتا میرے خیال میں یہ کہنا بہت بڑی بات ہے میں نے بینظیر کا انٹرویو بھی کیا جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا کیا میں ذمہ دار ہوں؟ دو چیزوں کو مت ملائیں مقامی میڈیا کو الزام مت دیں آپ کے وہاں پاپا رازی کیا کچھ نہیں نکالتے کہ اس نے کس رنگ کی بکنی پہنی ہے پول کا ڈاٹ بکنی ہے یا کوئی اور لیکن آخر میں ایک مقامی اخبار نے کندیل کی اصلی شناخت ظاہر کر دی اور ایک اور میڈیا کا طوفان کھڑا ہو گیا اس سے پہلے لوگ صرف یہ جانتے تھے کہ کندیل کا تعلق ملتان سے ہے مگر اب انہیں کندیل کا اصلی نام بھی پتا چل گیا تھا کندیل کی موت کے کچھ وقت بعد میں اس صحافی سے ملنے گئی جس نے کندیل کے پاسپورٹ کے ذریعے اس کی اصل شناخت ظاہر کی اس وقت وہ ڈیلی پاکستان میں کام کر رہے تھے ہمارے علاقے میں یہ پہلی بات تھی کوئی خاتون جانب نے آپ پاگل آ رہی ہے اتنی قریج کے ساتھ تو اس کے بعد جانب ہمیں بھی وہا کہ جانب ان کا دیکھیں یہ کون ہے تو خالباً پاسپورٹ آپ کے ہاتھ لگا تھا جو پرنٹ کیا تھا ہاں جی پاسپورٹ بھی ہاتھ تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ اگر اس کی ٹھیک ہے نام تک پرسنل ڈیٹیلز اگر پاسپورٹ جیسی اتنی پرسنل چیز اگر پرنٹ کر دی جائے تو لوگ اس کی جان کی دشمن بن جائیں گے نہیں اس کا اتنا جانا ہمیں ریاکشن کی امید نہیں تھی آپ کو پرسنلی کندیل کی موت کتنی افیکٹ کی ہے میری پرسنل پیلن یہی ہے میں نہ کرتا ہے وہ بے شک اپنے کیے پر نادم ہیں لیکن ان کے خیالات پاکستانی مردوں کی سوچ کی اکاسی کرتے ہیں پھر اس طرح کے جو مارڈلز ہوتی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کتنا افزار کر سکتی ہے ہم کس معاشرے میں کیا پھینکنے جا رہے ہیں کیا لوگوں کا مائنٹ سیٹ اتنا ہے اس کو قبول کرنے اپنے اطرافی بیان میں وسیم نے کہا تھا کہ اس نے قتل کرنے کا فیصلہ تب کیا جب لوگوں کو کندیل کی اصل شناخت پتا چل گئے میڈیا نے اس کے خاندان والوں کو گھیر رکھا تھا اور اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا پاکستانی میڈیا اس کہانی پر ابھی بھی کافی بات کرتا ہے کندیل کی کہانی پر کافی فلمیں اور ایک اٹھائیس قسطوں کا ڈراما بھی چل چکا ہے لیکن کیا کندیل کی کہانی نے پاکستانی خواتین کے لیے کچھ بدلا نگت اور سنہ گھریلو تشدد اور آن لائن حراس ہونے والی خواتین کی مدد کے لیے ایک خیراتی ادارہ چلاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ قانون بدلنے اور کندیل کی موت کے موضوع پر بات ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں بدلا ہم نے دیکھا ہے کہ ریپورٹنگ بڑی ہے زیادہ سے زیادہ خواتین ہم تک پہنچ رہی ہیں اس تشدد کی ریپورٹنگ کرنے کے لیے جس کا انہیں آن لائن یا آف لائن سامنا کرنا پڑتا ہے مگر ریپورٹنگ کے بعد آگے کیا ہوگا یہ بہت پریشان کن ہے کہ وہ اپنی جان سے گئیں اور ان کے ساتھ خواتین کے لیے کھلا ایک پورا در بند ہو گیا جب تک اس کیس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تب تک خواتین کو یہ باور کرانا مشکل ہوگا کہ یہ ان کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے پاکستان میں کندیل جیسی دوسری نیڈر لڑکی تلاش کرنا بہت مشکل ہے بے شک سوشل میڈیا پر خواتین اپنا نام بنانا چاہ رہی ہیں لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ بہت مشکل کام ہے موڈل اور طالبِ علم ایمان سلیمان پیریڈز اور اس سے جڑے فرسودہ خیالات کے بارے میں آن لائن بات کرنے پر ٹرول کی دیں آن لائن سپیس پر میں اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ تصور کرتی ہوں میں سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہوں اور ایسا بہت کچھ کہ چکی ہوں اور کر چکی ہوں جس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور اس کے نتائج بھگت چکی ہوں اگر ہم تھوڑے سے نامناسب کپڑے ہی پہن لیں تو اس پر بہت ردعمل آتا ہے بہت سے لوگ ہمیں شرم دلائیں گے ہم غیر تنقید کا سامنا کیے سگرٹ بھی نہیں پی سکتی ہیں کمل ملک ایک سٹائلسٹ اور سوشل انفلوینسر ہیں انہوں نے کندیل کے قتل ہونے سے چند دن پہلے اس سے ملاقات کی تھی وہ ایک ایسی خاتون تھی جنہیں بولانا مشکل ہے وہ بہت مہربان تھی بہت نرمی سے بات کرنے والی تھی انہیں بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کیا مگر انہوں نے کبھی اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا اور ان باتوں کی وجہ سے حمد نہیں ہاری میں سمجھتی ہوں ایسا کرنا بہت ہی بہادری کا کام ہے میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کوئی ایسا کر سکتی ہے انٹرنیٹ بہت خوفناک جگہ ہے مجھے بہت خوف زدہ کرتا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کس کو ناراض کر سکتے ہیں خصوصاً توہین کے حوالے سے آپ کو نہیں پتا کیا درست ہے اور کیا نہیں مومنہ سبتین یوٹیوب پر فیشن اور لائف سٹائل شوک کی میزبانی کرتی ہیں لوگ کومنٹس لکھتے ہیں میزبان کتنی بچ شکل ہے ہم یہ بچ شکل میزبان مزید نہیں دیکھنا چاہتے زیادہ در آپ کو آپ کی جسمانی ساخت کی وجہ سے گالیاں دی جاتی ہیں تو یہ اس بارے میں ہوگا کہ میں کیسی لگتی ہوں کیسے کپڑے پہنتی ہوں یقیناً میں کندیل پلوج کو جانتی تھی وہ بہت انٹرٹین کرنے والی تھی میں خواہش کرتی ہوں کہ اور خواتین بھی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں میں اپنے آپ کو محبوس سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی میں بغیر تنقیت کا سامنا کیے اپنے بال تک اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتی ایک بہت سادہ سی بات ہے اردو میں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ آپ کے ذہن میں پیوست ہے جس دن سے آپ پیدا ہوتی ہیں سیدھی ہو کر بیٹھو ایک مخصوص انداز میں بات کرو آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں مگر یہ آپ کی اندر تک بے وست ہوتا ہے بولی کرنا بہت بری بات ہے ایسا مت کریں یہ ایک بزدلانہ طرز عمل ہے اور بہت برا طرز عمل ہے خالی ہی میں دو پاکستانی موڈلز نے خودخوشی کی جس کی وجہ آن لائن حراسمنٹ بتائی جاتی ہے اور یہ سب صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے ستمبر میں ایک اراکی سوشل میڈیا سٹار کو بغداد کی سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا انسٹرگرام پر تارہ فیرس کے اٹھائیس ملین فالورز تھے ان کی موت کی وجہ ان کے خاندان والے نہیں بلکہ ان کی تصاویر کو قرار دیا جاتا ہے ایک نیوڈا ہے اینا نیوڈا ہے امی میں جھوٹ نہیں بولوں گی مگر دو سال پہلے کندیل کے بارے میں ڈاکیمنٹری بنانے کا مجھ پر کافی اثر ہوگا ہے کس مرحلے سے گزرتی ہے اس کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہوتی تو اس پہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں وہ کس کہاں سے اٹھ کے آئی ہے تو شاید آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ آپ بھی اس کے دوشی ہیں ایسے بہت ساری کندیلیں موجود ہیں جن کو آپ نے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا میں اس لیے آئی میرے جیسی عام خواتین چاہتی ہیں کہ کندیل کی موت کے بعد چیزیں بدلیں لیکن مجھے نہیں پتا اگر ایسا ممکن ہے میں نگھت اور سنہ پھر سے کندیل کے والدین سے ملنے جائیں گے میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ والدین نے وسیم کو ماف کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اگر ایسا ہے تو کیس بالکل بدل جائے گا میں تھک چکی ہوں یہ اتنا جذباتی طور پر تھکا دینے والا مرحلہ ہے لیکن پھر ایسا بھی ہوتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کو اگلی نسلوں کے لیے یہ کرنا ہے یہ ایک کندیل کی کہانی نہیں ہے تصور کریں عام کیسز کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا روزانہ ہزاروں کیسز ملتوی ہوتے ہیں اور سالوں تک کوئی انصاف نہیں ملتا اکتوبر 2018 میں ایک عورت نے آن لائن ویڈیو ڈالی جس میں اس نے اپنے شوہر سسر اور خاندان کے دیگر افراد پر جسمانی بد سلوکی کا الزام لگایا دس پجے مارا ہے مجھے کپڑے پھار دیا اور برمنا ننگا کر کے مجھے گھر سے باہر پھینگ دیا میرے ساتھ ہمشیرہ تھی جس نے اپنی کیادر کیل سے میرا جسم درام بھی ہیا ہے فیس بک پر ہزاروں لوگیں ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پر لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں کندیل کی موت پر خواتین کے لیے ملک کا واحد تشدد سے بچاؤ سنٹر ملتان میں کھولا پچھلے سات مہینوں میں اس سنٹر میں دو ہزار پانچ سو کیسز آئے نئی حکومت آنے کی وجہ سے عملے کو تنخواہ نہیں ملی جس کی وجہ سے سنٹر بند ہونے کا خطچہ ہے حالات بدلنے کے وعدوں کے باوجود بھی اس بات کی نوبت آن پہنچی ہے کہ اس سنٹر کو بند کرنا پڑے گا نگت چاہتی ہیں کہ کیس کے آگے بڑھنے کی رفتار میں کمی نہ آئے لیکن اس سلسلے میں کندیل کے والدین کا تعاون بہت ضروری ہے تم بیانی jor کسی 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 جضو دور یہ بیانی ہے جلو ٹھیک ہے تو سنسیرو فیو آکھ ہے کہ زمانت تائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زمانت تائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اوہ نا بھئی قتل تو اس کیتے تو تسی آن دے رہے ہو تو ہونم ہی آن دے ہو آن دے آن دے آن دے آن دے آن دے جج پوچھے ہا بیٹھ میں کہا میں پوچھے میں قرآن سے آگیا تو کتل نہیں کیتا ہی رہے چھے لیکن وہ بس میڈیا جڑا ہے نا مجھو نا بڑی غلط خبریں پھیلا دیتی ہیں نا کہ تو سماف کر دیتا ہے تو ہونوں بار آجا سیتے نا بیٹھی نا 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 آؤوا نا لیکن جیسے ہی نگت اور سنہ رخصت ہوئیں مجھے کندیل کے والدین سے بات چیت کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اصلی کہانی بتا دی دو سال پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو بابا جی اور آپ دونوں اس بات پر بڑے اتفاق تھے اور دٹے ہوئے تھے کہ جو ہے وسیم کو فاسی ہونی چاہیے بیٹا او بی ساری بچی اے بی سارا بچہ ہے کندیل تر لگی گئی اور بیٹا کو فاسی دیوان بیٹی نہیں اندھی ساری غلطی تو ہو گی اے نا اس کو غلطی ہو گی اے ساری بچی نہیں والدی ہیک بھی گئی ایسا دو جنی سے کار سکتے اچھا پیو باہا ہے پیو باہا ہے نہیں ہاں دل نہیں آدھا مکتگار باقی کتر کھے نہیں کیتا گئی صدای دو جنeu ہوں گئی غلطی ہو گئی کتل روچ گئے انہا سب کو جھگے بندے اُسائے انہا که ڈیس اے دماغ خدا تھے یا آراضج نہیں جاتا یلا عوید کتل Bundest پولیس، پولیس دباؤ بیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پولیس نے مسیم سے بولاachen پولیس دال و بلی ص wiり Doc bole مسیم قتل نہیں کیتا مسیم پولیس دے دبائو کنے کیسی ڈارکنے کیسی واپس ہم ج sproutsپے ہیں کہیں�셔서 سم نے شهادات دیی تو فورا تود شهادات دیتی تھی دان پولیس دے دارکنے ڈیتی هذا اسود اس نے مشاہ Edition دو سال پơnکą دی دیتی ہاں دو سال پہلے وسیم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے ساتھ بد سلوکی ہوئی ہے اور ملتان کی پولس تشدد کے تمام الزامات کو رد کر رہی ہے اس کیس کو چلتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے کہ کندیل کے والدین اپنا مواقف بدل رہے ہیں لیکن کیونکہ نگہت کا خیراتی ادارہ ان کی مالی مدد کر رہا ہے تو کندیل کے والدین انہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کر رہے انہوں نے پہلے وسیم کی زمانت کی اپیل کی جو رد کر دی گئی دو سال پہلے فرام کیے گئے ثبوت کے مطابق قاتل وسیم ہے لیکن اگر کندیل کے والدین نے ان ثبوتوں کی تردید کر دی تو یہ کیس ختم ہو جائے گا مہاں مہاں میری بیٹی چل گئی ہے بیٹا نہیں نہیں ربے جو منتے ربے میں آدھا سکتے میں بیٹے نالکوز نہیں کر سکتے بیٹے دی گلتی ہے میں بیٹے کو فاس نہیں چڑھائے نہیں اس کے ہاتھ میں آخری فیصلہ ہے اور آپ کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ریاست نے یہ خیصلہ لے لیا دفعہ لوایا ہاں ٹھیک ہے دفعہ لوایا ہے بہر ملکی آلیا جنس سے لوایا ہے دفعہ یہ قانون پاکستان دا نہیں ہے قانون یہ بات مایوس کن ہے کہ کندیل کی موت کی وجہ سے قانون بنا لیکن اس کے اپنے والدین اس چیز کو سمجھ نہیں پا اگر اس کیس میں کندیل کے نام پہ بننے والے قانون کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے تو اس بات کی کیا امید ہے کہ دوسرے کیس میں اس قانون کو معثر طریقے سے استعمال کیا جائے گا یہ ہمیشہ عورت ہی ہوتی ہے جس پر اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سب بری چیزیں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں یہ بہت ناجائز ہے میں امید کر رہی تھی کہ اس بل کے منجور ہونے کے بعد تبدیلی آئے گی مگر میں محسوس کرتی ہوں کہ اس کا خاندان اب بات نہیں کرتا اور نام نہاد غیرت کے نام پر قتل اب بھی ہو رہے ہیں میری ذاتی رائے میں تبدیلی تب ہی آئے کی جب لوگوں کی خواتین کے بارے میں ذہنیت بدلے گی ان کے آزادی اظہار کے بارے میں رائے بدلے گی کیا آپ کو آزادی سے رہنے کا حق ہے اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ جب میں نے کندیل کے والدین کے وکیل سے بات کی تو ماں باپ کا فیصلہ بدلنا ان کے لیے بھی بہت پریشان کن تھا کورٹ میں بیان دیا ہے بیان الفی تھے دو ایک انور بی بی کا بیان الفی تھا ایک عظیم خان کا بیان الفی تھا جیش صاحب نے یہ سوال کیا جب وسیم کے وکیل نے کہا کہ بابا تو نے اس نے ماف کیا ہے بابا تو نے اس کو ماف کیا ہے اس نے کہا ہاں 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 میں نے ماف کیا ہے زمانت ہو جائے تو مجھے کوئی قرار آپ دو سال سے بلا کسی معافی کے غالباً اس کیس کو لڑ رہے ہیں اور اب بھی اگر اس قسم کے اختتام کو پہنچتا ہے کہ جی بابا بھی اپنے بات سے مقرر آئے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اتنی محنت کی ہے مجھے بڑی کوفت ہوگی میں ہار پیشی بھی جاتا ہوں اور خرچہ بھی میں خود کرتا ہوں ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس ایک پائی بھی نہیں ہے ان کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے میں ہار پیشی بھی جاتا ہوں اگر انہوں نے ڈیریکٹلی اسے ماف کر دیا تھوڑوا دیا تو مجھے کوفت ضرور ہوگی آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے مجھے یہی محسوس ہوتا ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ عظیم خان یہی چاہتا ہے کہ اگر فیصلہ ہو کہ کتلوں میں فیصلے ہو بھی جاتے ہیں تو تو وہ کیا ہے کیا ہے پاکستان پھر تو کوئی بھی بھائی کہے گا کہ کوئی نہیں مار لیتے ہیں پھر تو کتلے ہاں ہو جائے گا جو بھائی اپنی بہنوں کو نہیں چاہتے یا جن بھائیوں کو اپنی بہنوں کے خلاف شکو کو چھو بہتے ہیں ساپ زیرے وہ مار دیں گے اگر یہ ہنگ ہو جائے تو پھر کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بھائن کو مارے گا کندیل کے نام پر قانون بننے کے دو سال بعد بھی اس کا کسی بھی کیس میں استعمال ہونا ابھی بھی باقی ہے ایسا لگنے لگا ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں بدلے گا لیکن اس کیس کو شروع سے دیکھنے والی اتیا جعفری کہتی ہیں کہ ابھی بھی امید باقی ہے آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے جو فیوچر ہے پاکستان میں تھوڑا بہتر ہوگا بہتر ہوگا اب ایک عورت جو گھر میں مزدور بیٹھی ہوئی ہے عام یہ جو جگیوں والی ہیں اس کا ہمہ تھپڑ مارتا تو وہ تھانے پون جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا رہا ہے این ماں کمپلینڈ لے کے آتی ہے وہ کہتی ہے میں رہوں گی بھی اس کے ساتھ لیکن یہ برے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا دوبارہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا لڑکیوں میں اور قواتین میں بہت زیادہ عویر نے سا دی ہے ظلم تک تک ہی ہوتا ہے جب تک اسے برداشت کریں چاہے کوئی قانون بنا یا نہیں بنا جب آپ اگلے کا ہاتھ پگڑ لیں گے یا آگے سے اس کو روحنی کی کوشش کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی تھوڑا سا کام ہوتا چلا جائے گا